نمسکر جوانو آج میں آپ کے سامنے بہت ہی سارے سمائے کے بعد میں آئی ہوں دراصل میں کچھ مہینوں سے کافی بیمار تھی اور آج بھی شاید کارکرم کے دوران میں خاسو جس کے لیے میں آپ سے شمع مانگتی ہوں لیکن آج میں آپ کے لیے فش سے بہت ساری چاتپٹی خبر سینجے جگت سے اور سینجے سوشل میڈیا جگت سے لے کے آئی ہوں تو آئیے شروع کرتنے ہیں سب سے پہلے این ایف یو کا کیس جو کی کارنل مکل دیو اچھتا مجھے آیا آلائے میں لڑ رہے ہیں این ایف یو کیول آفیسرز کے لیے لڑا جا رہا ہے مجھے بتایا گیا ہے کہ جوانوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جوانوں کے لیے منمم اشورڈ کریئر پروگریشن ہے جوانوں یہاں پر رکھ کر میں پہلا سوال پوچھنا چاہتی ہوں کیا آپ این ایف یو چاہتے ہو یا نہیں کیا یہ کیول آفیسرز کے لیے ہونا چاہیے کیا جوانوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے دوسرا دوسری بات این ایف یو کے کیس کی دلیلوں کے دوران سرکاری وکیلوں نے جج صاحب کو کہا کی آرمی آفیسرز کے پاس بہت سارے بینیفٹس ہیں انہیں بہت سارے بینیفٹس دیے جاتے ہیں جیسے کی سی ایس ڈی کینٹین ہاسپٹل سکولز اور ساتھ ہی انہیں پلیشیل ہومز ارثات بڑے گھروں میں رہنے کی بھی سہولیت دی جاتی ہے اس بات کو لے کر سوشل میڈیا پر بہت بڑا بوال مچا ہے اور سینہ کے بہت سارے ریٹائرڈ اور سرونگ آفیسرز اور ان کی پتنیوں نے اپنے اکابرڈیشن کی فوٹوگرافز ڈالی ہیں سینہ کے کئی بھوتپور آفیسرز نے اپنے پوسٹ اپنے بنکرز فیل سٹیشن میں جہاں جہاں رہتے تھے ان کی تصویریں ڈالی ہیں جو میرے حساب سے سچ درشاقی ہیں اب آتی ہے باری سینہ کے آفیسرز کی پتنیوں کی ان میں سے کئی مہیلاؤں نے اپنی اکابرڈیشن کی تصویریں ڈالی ہیں جو اگر جسے سچ مانا جائے تو کافی شرمناک ہیں لیکن جوانوں ہم نے کچھ تصویروں کو ریسرچ کیا ہے اور ہمیں پتا چلا ہے کہ یہ جو تصویریں ہیں یہ پورے سچ کو نہیں درشاقی بلکی تصویریں فیک ہیں میں آپ کو ایک ایسی تصویر دکھاؤں گی جوانوں آپ اس تصویر کو دیکھئے آئی ہوپ آپ دیکھ سکتے ہیں جوانوں یہ ایک کچن کی تصویر ہے اور اگر میں اسے تھوڑا بڑا کروں تو آپ کو دیکھے گا کہ یہ کچن کھالی ہے جوانوں درسل آپ سب جانتے ہیں کہ جب گھر کھالی ہو جاتا ہے تو کچھ سمائے کے لیے MES کو سمائے دیا جاتا ہے کہ وہ جائیں اور گھر کی مرمبت کریں اور پھر اس کو آفیسر اور ان کے پریبار کو ہینڈ آور کیا جاتا ہے آپ یہ بات مانتے ہیں نا اچھا تو یہ جو گھر ہے یہ کھالی پڑا ہے اور یہ کچن جو ہے یہ کھالی ہے یہ تو بات بلکل صاف ہے یہ ہم نے ستھاپیت کر دیا ہے میرے حساب سے یہ جو فوٹوگراف ہے یہ ایسی جگہ کی ہے جو مرمبت میں ہے یا پھر کسی سی او ساپ کے گھر کے پیچھے جو سرون قوارٹر ہوتا ہے یا جو ساہیکوں کا قوارٹر ہوتا ہے یا پھر جو گارڈ روم ہوتا ہے مطبق جتنے بھی فورمیشن کمانڈر ہوتے ہیں پی سٹیشن میں ان کے جو بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں وہاں پر پیچھے رہنے کے لیے جوانوں کے لیے ایک جگہ ہوتی ہے یا پھر آیا کے لیے جگہ ہوتی ہے یہ اس جگہ کی فوٹوگراف ہے اور یہ مہیلا جو ہیں جن کا نام آبھا گھور ہے یہ مہیلا یہ فوٹوگرافز دکھا کے سب کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ ہماری تو بہت ہی بہت ہی دردشہ ہیں ہماری تو ستیوی بہت ہی خراب ہے اور ایسا کر کے یہ سرکار کو بدنام کرنا چاہتے ہیں ایم اوڈی کو بدنام کرنا چاہتے ہیں اور جو ملٹری انجنیئرنگ سرویس ہیں انہیں بھی بدنام کرنا چاہتے ہیں چوانو اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ سینہ ادھاکش نے بہت ساف ساف دشاہ نردیج دیا ہے کہ سرونگ آفسر سرونگ جوان ان کے نکرتم رشتے دار جیسے کی پتنیاں ان کے پریبار سوشل میڈیا پر ٹپنی نہیں کر سکتے آپ کو یاد ہوگا لینس نہ ہے کہ اکترطاب سنگھ کا کیس جس میں انہوں نے اس آئیک سسٹم پر ویڈیو بنایا تھا اور پھر کس طرح سے انہیں پرطاڑیت کیا گیا تھا ان پر کوٹ آف انکوائری چلائی گئی تھی اور پھر کیسے انہیں سینہ سے پھر بہار نکالا گیا تھا جوانوں میں یہاں پر رکھ کر اپنا اگلا سوال پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ ایسا کیوں ہے کی ایک رول آفسرز کے لیے ہے اور ایک رول جوانوں کے لیے ہے ایک رول آفسرز کی پتنیوں کے لیے ہے اور ایک رول جوانوں کی پتنی کے لیے ہے ایسا کیوں ہے یا تو آپ سب کو چھوٹ دو کی سب سوشل میڈیا پر گدہ اور بھنگا پا سکیں یا پھر سب کو بہن ہونا چاہیے یہ دو دو رول نہیں چل سکتے خاص کر آج کل کے زمانے میں اور میرا ایک